خاور کی ماں سمجھا رہی ہے خاور کو کہ بیٹا تمہیں شانزے کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی کیونکہ اگر تم شانزے سے بنا کے رکھو گے تو تم اس سے مزید فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو اس پر آپ دیکھیں کہ خاور کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں لیکن اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اس کے ساتھ مزید بنا کر رکھنی پڑے گی کیونکہ کسی وقت بھی ایسی بیواکوف لڑکی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس پر آپ دیکھیں کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ لو میں نے کام تھا سمجھانا اور تم اپنے طریقے سے اب دیکھو تم نے کیا کرنا ہے تم نادیا کو ادھر لے کے جاؤ اور جا کر اسے بات چیت رکھا کرو جس کو سن کر آپ دیکھیں گی کہ اس کا جو خاور ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں آج ہی نادیا سے بات کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ ہم شانزے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوگی ایسا ہی ہوتا ہے وہ نادیا کو کہتا ہے کہ ہم شانزے کے گھر جانا چاہیے اسے ملنے کے لیے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ نادیا کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو نہیں کچھ تیرہ میں ٹھہرنا چاہیے ابھی ابھی تو ان کی نئی شادی ہوئی ہے انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ادھر ٹپک پڑیں اس پر آپ دیکھیں گے خواہر کہتا ہے کہ تم بھی عجیب بات کر رہی ہو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے دیکھ کے توائیں کہ شانی کی بن رہی ہے شانزے کے ساتھ یہ نہیں بن رہی